السلام علیکم ناظرین ایک اور اہم ترین خبر کے ساتھ مریم نواز کا بدلہ شیطت اکتیار کر گیا لندن پولیس نے ایکشن لے ہی لیا جمائمہ خان لندن میں گرفتار عمران خان کے دونوں بیٹوں کو جیل نون لیگ نے عمران خان پر ایٹم موم گرا دیا نون لیگ نے بدلہ لینے کی حد کر دی لندن پولیس نے میدان میں انٹری مال لی جمائمہ خان کو تحریک انصاف کی مدد کرنا مہنگا پڑ گیا عمران خان کے دوستوں اور جانے والوں کے گر گیرہ تنگ ہونے لگا پاکستان تحریک انصاف میں ہونے والی لڑائیں لندن تک جا پہنچیں عمران خان کو گیرے کی سازشیں بن گئی جمائمہ خان کی زندگی کے سب سے مشکل دن شروع ہو گئے ناظرین وہ کیا ہو گیا جس کا ڈرتا عمران خان کے دل پر وار کر دیا گیا جمائمہ خان کو لندن پولیس نے پکر لیا عمران خان کے خلاف اب تک بڑا فیصلہ کر لیا گیا شباز حکومت نے بھی آخر پتہ پینکنے کا اعلان کر ہی دیا زمان پارک میں بات نہ بنی تو کپتان کے ساتھ لندن میں دو دو ہاتھ ہونے کا فیصلہ کر لیا ایک ایک کر کے حکومت نے پوریخنان کا کام تمام کر لیا زمان پارک میں بھی ہنگامی میٹنگ شروع حکومت نے وہ کر لیا جس کا کسی کو ویم اگوام میں بھی نہ تھا عمران خان کو سائر لائن کرنے کے لیے تمام حدے پار کر لی گئی پاکستان سمیت پوری دنیا میں حلچل مچ گئی الیکشن سے پہلے عمران خان کو بڑا دچکہ دینے کی تیاریا مکمل جرنل فیض حمید بھی میدان میں آ گئے پی ڈی آئے کا مشکل تنین وقت شروع ہو گیا جس کڑے امتیان کی کپتان نے تیاری کی تھی وہ آ گیا شباز شریف اور نواز شریف نے بڑا پتہ پینک دیا لیکن کیا یہ کپتان پر کام کرے گا کی نہیں آج اس ویڈیو میں حساس موضوع پر بات کرنے کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت لندن میں کیا حالات ہیں اور عمران خان صاحب کی سابقیہ اہلیا اور بچے اس وقت کس حال میں ہیں ناظرین کرائم یہ حالیا کچھ عرصے سے یہ خبر گردش کر رہی تھی کہ جس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ حکومت کچھ ایسا کرنے والی ہے جس کے بارے میں کسی کو بھی خبر نہیں ہوگی اور اب یہ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ پتہ یہی تھا عمران خان صاحب کو خاموش کروانے کے لیے حکومت کی بیبسی کو دیکھتے ہوئے کچھ بھی ایسے کام کی امید کی جا سکتی تھی لیکن اب جنگ گروں تک پہنچ چکی ہے ناظرین پاکستان میں اب تک بھی شما حکومتیں آئیں اور گئی ہیں لیکن یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ چوروں کا ٹکر ایک ایسے اماندار لیڈر سے پڑا ہے جس نے گولی لگنے کے باوجود باہر جانے کی بجائے پاکستان میں علاج کروانے کو مناسب سمجھا اور کسی بھی خطرے کو موڑ لینے کا فیصلہ کر لیا ایک طرف ٹون لیگ یہ دیکھ کر پریشان ہے کہ عمران خان ٹس کے مز نہیں ہو رہے ہیں اور الٹا انہوں نے حکومت کو لتار کر رکھ دیا ہے ناظرین موصول ہونے والی تازہ ترین خبر کے مطابق عمران خان کے خلاف اب کا بڑا پتہ کرنی کی تیاری شروع کر دی گئی ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے جس میں ان کی سابق اہلیہ اور بچوں کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے ناظرین اگر ماضی قریب میں نظر ڈال لے تو جب جب پی ٹی آئی کی جانب سے نواز شریف کے گھر کی طرح عمران خان کی سابق اہلیہ کے گھر کے باہر بھی احتجاج کی کول دے دی گئی ہے اب پاکستان کی موجودہ جو حالات دیکھتے ہوئے یہ گبان کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف اور ان کے بائی کپتان کے خلاف یہ آخری اربعہ بھی استعمال کرنے والے ہیں ناظرین گرامی انٹر سورویسز آئی آس آئی کے سربلا لیٹرنٹ جنرل فیض امید نے بتایا کہ وہ سیاست میں کبھی نہیں آئیں گے انگریزی اخبات دی نیوز کے معروف کرین صحافی سے انصار اباسی لیٹرنٹ جنرل فیض امید نے بتایا کہ ان کی سیاست میں آنے سے پی ٹی آئی کی سربراہی کرنے کا تاثر مکمل طور پر غلط ہے جنرل فیض امید نے کہا ہے کہ میں دو سال کی مدد کیا اس کے بعد بھی سیاست میں نہیں آؤں گا ریپارٹ کی مطابق سوشل میڈیا میں ایک ویڈیو وائرل ہونے کے بعد جنرل فیض امید سے اس حوالے سے سوال پوچھا گیا پنجاب کی زلہ چکوان میں ایک تقریب کی ویڈیو میں دیکھت جوا سکتا ہے کہ اے شخص سابق سربراہ آئی ایس آئی جنرل فیض امید کی فوج کے لیے خدمات پر تاریخ بھی کر رہے ہیں اس سے سیاست میں آنے کی ملک کی ترقی میں کردار ادا کرنے کی درخواست بھی کر رہا ہے مارو اف یوگرا شامہ جنے جو نے مذکور ویڈیو میں ٹیوٹر پر جاری کرتے ہوئے لکھا ہے کہ عمران خان کے لیے حقیقی قطرہ پیریم نہیں ہے بلکہ ان کے بہت پیارے دوست جنرل فیض امید منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ جب انہیں نا اہل یا گرفتہ کیا جائے گا تو وہ پیٹی آئی کی حکومت سمالیں گے جنرل فیض امید نے چکوان میں اجلاس منعقد کیا جس سے مقامی افراد نے ان سے سیاست میں بقاعدہ شمولیت کی درخواست کی دی نیوز کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انسار عباسی نے جنرل فیض امید کو ورسیپ پر شماج انہجوں کا ٹیوٹ بیجا تو جس پر انہوں نے جواب دیا کہ سب جھوٹ ہے بعد ازہ اس سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ دو سال بعد بھی یا اس کے بعد بھی پیٹی آئی یا سیاست میں شامل نہیں ہوں گے انہوں نے وضاحت کی وہ ابائے علاقے میں تھے ناظرین خیال رہے کہ جنرل فیض امید انچے جنرلوں کے لسٹ میں شامل تھے جن کے نام چیپ آف آرمی اسٹاب اور چیرمن چوائن چیپ آف آرمی اسٹاب میں شامل تھے جن کا نام جنرل ہیڈکوٹر میں لیا گیا تھا باول پیوڑ کے کور کمانڈر کی طور پر چار سمال لے سے قبض جنرل فیض امید پیشاور میں کور کمانڈر تعینات تھے قائد نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز کی جوریف سے شدید دلیل کا رشانہ بنایا جو رہا تھا اور ان پر الزام لگایا گیا تھا ناظرین یہ تھی آج کی تازہ ترین خبر اگلی ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہیے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ